ہلو وائیز دلکنٹسٹی آر فیچر ایڈوکیشن ڈیفنس ٹیڈیز یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں انڈین آرمی کی ایک نئی بھرتی نوٹیفکیشن کے بارے میں اس کی پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے چینل بنے ہیں تو چینل کو آج سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں بات کریں اس بھرتی کے نوٹیفکیشن کی تو یہ نوٹیفکیشن ہے آرو ہیڈکوارٹر بینگلور کی اور یہ اگنیوے ریکلوٹمنٹ ریلی جو ہے من کے لیے کنڈکٹ ہوگی 10 اگس 2022 سے 22 اگس 2022 کے بیچ میں دسٹک سپورٹس سٹیڈیوم حسن تو یہ وینیو رہے گا جہاں پہ بھرتی جو دوڑ ہے آپ کی وہ کنڈکٹ کی جائے گی دسٹک سپورٹس سٹیڈیوم حسن میں آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ منڈیٹری رہے گا آن لائن ریجسٹریشن اس کے لیے اوپن ہو رہے ہیں ایک جولائی 2022 سے اور لاسٹ ایٹ اپلیگیشن فارم بھرنے کی تیس جولائی 2022 اس میں اگنیوے جنرل ڈیوٹی ٹیکنیکل ٹیکنیکل ایوییشن ایمینیشن ایگزامینر کلرک سٹور کیبر ٹیکنیکل ٹریڈزمین ٹین پاس اور ٹریڈزمین ایٹھ پاس جو ہیں اس کے لیے اپلیگیشن فارم یہاں پہ بھرے جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہاں کہاں کے کینڈیٹ جو ہیں اپلیگیشن فارم بھر پائیں گے تو ایلیجیبل میل کینڈیٹ جو بیلونگ کرتے ہیں تو یہاں کے کینڈیٹ اپلیگیشن فارم بھر سکتے ہیں بات کریں ایلیجیبلیٹی کرائیٹیڈیا کی جی ڈی کے لیے ٹین پاس ہونے چاہیے 45 پرسنٹ مارکس کے ساتھ اور 33 پرسنٹ ہر ایک سبجیکٹ میں ہونے چاہیے ایج اس ریگروٹنگ ایر کے لیے رہے گی ساڑھ ستارہ سے تیس سال ٹیکنیکل آل آرمز کے لیے ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے سائنس میں فیزکس، کیمسٹری، میٹس اور انگلیش پڑھا ہونا چاہیے 50 پرسنٹ کے ساتھ اور 40 پرسنٹ ہر ایک سبجیکٹ میں ہونے چاہیے یا پھر اگر آپ ٹین پلس ٹو پاس ہیں سائنس میں فیزکس، کیمسٹری، میٹس اور انگلیش پڑھا ہوا ہے آپ نے اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ نے آئی ٹی آئی تک کورس کیا ہوا ہے منیم ایک سال کا ریکوائیڈ فیلڈ میں تو آپ اس کے لیے لیجیبل مانے جائیں گے ایج رہے گی ساڑھ ستارہ سے تیس سال کلرک، سٹور کیپر، ٹیکنیکل کے لیے ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے آرٹس، ہومر، سائنس ان تین میں سے کسی ایک میں اور ساتھ پرتیشت ٹوٹل مارکس ہونے چاہیے ٹین پلس ٹو میں اور منیمم فیپٹی پرسنٹ مارکس ہر ایک سبجیکٹ میں ہونے چاہیے انگلیش جو سبجیکٹ ہے اس میں بھی فیپٹی پرسنٹ مارکس اور میٹس یا پھر اکاؤنٹس یا پھر بک کیپنگ کلاس ٹویلت میں ان تینوں میں سے ایک سبجیکٹ آپ نے پڑا ہونا چاہیے ساڑھ سارہ سے تئیس سال ایج رہے گی ٹریڈس مین ٹین پاس کے لیے ٹین کلاس سیمپل پاس ہونے چاہیے اور ٹریڈ مین ایٹھ پاس کے لیے ایٹھ کلاس سیمپل پاس ہونے چاہیے یہ تو ہو گئی آپ کی بات کی آپ کی ایلیجیبیلٹی کالیفیکیشن کر رہے گی اب یہاں پہ بات کریں آپ کے فیزیکل ایگزامینیشن کی تو اس میں آپ کی سولا سومیٹر کی رننگ ہوگی بیم ہوں گے جس میں پل اپس کرنے ہوگے آپ کو نائن فیٹ ڈچ زگ زگ بیلنس ٹین فیزیکل میجرمنٹ ہوگی اور لاس میں ہوگا آپ کا ریٹن ٹیسٹ اب ڈاکیمنٹس کون سے لے کے آنا ہے جس دن آپ کی بھرتی ہوگی آپ کو اپنے ایڈ میٹ کارٹ فوٹوگرائف کی ٹینڈی کوپیز ایجوکیشنل سرٹیفیکیٹ اپنے ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ کار سرٹیفیکیٹ ریڈیجن سکول کیریکٹر کیریکٹر انمیریڈ ریلیشنشپ سرٹیفیکیٹ جو ریلیشن کیڈیٹ ہیں این سی سی سرٹیفیکیٹ سپورٹس سرٹیفیکیٹ ایفیڈیبیٹ سرٹیفیکیٹ آف بونس مارکس سنگل بینک کاؤنٹ پین کارڈ ادھار کارڈ تو اس طرح کے ڈاکیمنٹس جو ہیں اگزامینیشن میں اس کی ڈیٹیل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ویزل کر کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں بات کریں ادھار انسٹرکشنز کی ریٹن اگزام جو ہوگا اس بھرتی کے لیے وہ کنڈکٹ ہوگا تیرہ نومبر دوہزار پائیس کو بینگلور میں اور ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ پہ آپ کو لے کے آنا ہے جس دن آپ کی ریلی بھرتی ہوگی اور اس کے آگے یہاں پہ ہائٹ اینڈ ویٹ کرائیٹیریہ بتایا گیا ہے تو اس میں ایچ کا ہے آپ کا ساڑھ ستارہ سے تیئی سال باقی آپ پیراگراب میں جو یہ بلوکس یہاں پہ ٹیبل دیا گیا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کا لنک جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ خود بھی اس میں چیک کر سکتے ہیں کتنی ریکوائیٹمنٹ کس کے لئے یہاں پہ مانگی گئی ہے تو یہی تک آج آج کس ویڈیو میں اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی جانکاری آگے بھی پانے کے لئے چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی